آداب ناظرین لائن ایکسپریس نیوز کے اس خاص کارکرم ایک ملاقات میں آپ کا سوادت ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے علیمام ملفیر سیسائلٹی کے بانیر عمران حسن صدقی صاحب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ وغورڈ کے سابق شیرمین وسیم رزوی نے سپریم کورٹ میں ایک ایسی جنہی تیاچی کا دائر کی گئی ہے جس کے پہت یہ کہا ہے انہوں نے کہ قرآن میں جو چھبیس آیتیں ہیں وہ آیتیں ایسی ہیں جن سے وائلنس کریئٹ ہوتا ہے یا ہاتنگوات کو بڑھاوہ دلتا ہے انہیں نشکاست کرنے کو لے کر ایسی آچکہ دائر کی گئی حالا کہ اس طرح کی یہ پہلی آچکہ دنیا ہے جو کسی دارمک کتاب کو لے کر یا پستق کو لے کر یا اس میں لکھے شروع کیا اس کی آیتوں کو لے کر نکالنے کی بات کرتی ہے فیلال اس معاملے کو لے کر نہ صرف ہندوستان میں اور لکھنوں میں بلکی بیرونی ملکوں میں بھی تمام ہنگاوہ برپا ہوتا دیکھا جا رہا ہے جڑھا جڑھا پر اس کو لے کر پرٹسٹ بھی ہو رہے ہیں اور پردرشن بھی ہو رہے ہیں لکھنوں میں بھی کل جلسہ تحافظ قرآن کی بہنر تلے ایک اجلاس کیا گیا اور صفیل امام بارے کے ٹھیک سامنے جس میں ہزاروں لوگوں کی موجود کی رہی ہوتا ہے ہم اسی تمام بستور پر بات کریں گے سیدھا روک کرتے ہیں عمران صاحب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کل لکھنوں میں جلسہ تحافظ قرآن کی بہنر تلے جس طرح سے آباہم لوگوں سے کیا اور ابھی آدمی شکرگار کو دلی کی جامعہ مسجد سے جلی کی نواز کے بعد جو کہ سپریم کو تذکیر دلی کا بھی آباہم کیا ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایسے تمام انٹیلیکشنس لکھلون ہیں جو گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں کسی کوئیٹ فان کو نظر آتے بھی ضرور ہے اور اپنی بات رکھتے ہیں لیکن جب وہ موقع ایسے آتا ہے تو تصویروں میں نظر نہیں ہے کیونکہ جو جو سپرو باہوام اور اکلی کی جامعہ مسجد سے شکلی اوقات تک کے جاننے کی بات ہے جہاں کہیں بھی قرآن اللہ اور رسول کی بے حرمتی کی بات ہو اہل بیت کی بے حرمتی کی بات ہو صحابہ اکرام کی بات ہو اس میں تمام مسلمان کو نکل کے باہر آنا چاہیے اور اپنی آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ ڈائیڈنٹ آپ کے ایمان سے جوا ہوا ہے اگر آپ اس میں خاموشی اکتیار کرتے ہیں آپ جو ہے اس میں سامنے نکل کے نہیں آتے ہیں آپ کے اندر کسی اور چیز کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان میں جو ہے کمی اور وہ دشاتا ہے کل سلمان نفی صاحب نے اپنے سپیچ میں بات کی کہیں کہ فرقوں کا معاملہ نہیں ہے نہ شیعت کا معاملہ ہے نہ سنیت کا معاملہ ہے سبھی لوگوں کو ایک پریٹ فارن پر آنا چاہیے اور تمام مطمئدوں کو بھلا کرنا چاہیے اس کے باوجود جس طرح سے وہاں پر لوگوں کا جو پہنچنا چاہیے تھا لوگوں کو پہنچنا دے جن پر شہر کی ایک ذمہ داری ہے مسلم قولیٹی وہ لے کر نہیں ذمہ داری ہے ان کا اس طرح سے بہان نہ پہنچنا ہے اور دوسری چیز جس طرح سے وسیم نزوی کا یہ ایک داب ہوا اور اس سے پہلے انہوں نے C&A کے دوران بہلاو پر آپ اکتی جنر کی پڑھیا دی ہے آیوڈیا فلم بنائی بابلی مسجد کو لے کر تمام ایسے انہوں میں چپڑھیا دی آیا گیا وسیم نزوی کی طرف سے اس میں کہیں نہ کہیں کہ سکتہ رول دھل کی طرف سے کوئی بھیکپ رہا ہے یہ بلکل کہ وائی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے لوگ آج چھوٹی سی بھی بات بول دیتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کیسے ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے اس سے محب خرا کیا جا رہا ہے یہاں تو یہ ہے کہ کسی کی دھرم کی کتاب پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور ناکس میں ہٹانے کی بات کر رہا ہے اتنی بہتی جررک کوئی شخص کر رہا ہے اور پھر حکومت یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ اس سے پورے دیش کا محب بھی رہا جائے گا تو اس کے مطلب کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کچھ بنائی ہیں یا وہ خود چاہتے ہیں اس طریقے کی باتیں اچھلیں اور اس طریقے کا محب بنے اسی وجہ سے کچھ ان علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ مسلمان جو ہے صحیح وقت ہیں لیکن ہمارا ساتھی یہ ماننا ہے کہ مسلمان کو اس پر زور طریقے سے باہر نکل کے اپنی آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ بات ہماری کتاب کی ہے ہمارے ایمان کی ہے ہمارے اپنی دیکھیں اگر کوئی اس پر ہم دوسرے پر کسی کے ایمان پر ہم کوئی امی نہیں ہٹا رہے ہیں ہم کسی کے کتاب پر امی آج تک پر نہیں ہٹا پر آئے ہیں تو کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہمارا ہے اور یہاں تک کہ سپریم کورڈ کے پاس یہ آتھورٹی نہیں ہے رائٹ نہیں ہے کہ ہماری کتاب میں یہ سپریم کورڈ اس پر ججز کرنے کیلئے ہمارے مطابق وہ اس پہ رائے نہیں ہیں اور وہاں پہ اس بات کی بحث چل جانا ہی جو ہے وہ ہمارے مذہب پہ ہماری آستہ پر اقائق ہے جو کی برداشت نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے آخری سوال ہے کہ آل امام بیل فیل سوسائٹی کے طرف سے آپ کی یہ کہری چل نہیں ہے کہ ایک کوشش چل نہیں ہی ہندوستان دے تو ایک پہلی بار ایساں ہو رہا ہے کہ تمام فرقوں کو ایک منز پر لائے جائے جو کسی بھی فرقے سے تعلیمت نہیں ہو تمام مذہبوں سے تعلیمتنے والی لوگ ایک منز پر آئے اور ایک ساتھ آ کر جو ہے جو تمام بیسک مدہ ہندوستان میں ہے وہ چاہے وہ دنگوں کو لے کر ہو سکھوں کو لے کر ہو یا ایسائیوں کو لے کر ہو یا مسلم ڈبنی جی کو لے کر تمام تصویریں بھی آتی کہ ایک منز پر پانی پینے چلا لیا تھا محض اس نے اس کو مہارا کیونکہ وہ وہاں پانی پینے آتا اور وہ سنوالتا ہے ایسے تمام فرقاوانان ہم ہم نے آتے رہتے ہیں تو آل امام بیل فیر سوسائٹی کی طرف سے جو آپ کی کوشش ہے اب وقت آپ کو نہیں لگتا ایسا آگیا کہ تمام لوگوں کو ایک جت کیا جائے بلکل کسی کے لئے کہ مسجد جو ہے وہ کسی کے نہیں مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے اس پہ حکومت اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ نے اپنی ہر چیز عام پر رکھیے جائے آپ ہوا دیکھ لیجئے پانی دیکھ لیجئے یہ تمام چیز پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے وہ جو چاہے اس میں پیئے جو چاہے اس سے سانس میں اسی طریقے سے یہ اللہ کا گھر ہے یہ اس میں سب لوگ سارے مذہب کے سرائرے فرقے کے سارے کے لئے عام ہونی چاہیے کیسے کی کر سلوان نفی صاحب نے بھی کہا یہ شیعہ سننی مسجدوں میں اپنی پٹھنا چاہیے تمام مسجدیں کھل جانی چاہیے ایک دوسرے کے لئے تمام جنہاں قرآن کے حلقے لگنے چاہیے قرآن بھی کوئی عام ہو جانی چاہیے ہر گھر سے حافظ پیدا ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں ہیں جس پر پہل ہونی چاہیے محنت ہونی چاہیے وہ تب ہی ممکن ہے جب ہماری مسجدیں مضبوط ہونگی کیونکہ یہ مسجد جو ہے ہماری بنیاد ہے ہمارے گھر سے جوئی میں چیز تھی پہلے ماں کی بہت بچے کے لئے جو ہے عبادت اور سیکھ ہوتی ٹریننگ ہوتی ہے اسی کے بعد وہ باپ جو ہے مسجد میں بچے کو لے جاتا ہے وہ مسجد سے گھروں کا تعلق ہوا تھا لیکن آج کی دور میں تھوڑا سکھ کم ہو گیا ہے مسجدوں کے احترام کم ہو گیا ہے اماموں کا احترام کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ آج جو ہے دکھتے چکے